اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَلِلْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے السلام علیکم دوستو آپ کا ہماری یوٹیوب چینل صحت یونانی معلومات پر استقبال ہے دوستو آج میں بات کرنے والا ہوں پیشاب کی پریشانیوں کے بارے میں جیسے کہ پیشاب زیادہ آنا پیشاب رک رک کرانا پیشاب کا کترہ کترہ آنا یا پیشاب میں کھون آنا ان چار پریشانیوں کے بارے میں میں آج آپ کو جانکاری دینے والا ہوں کہ کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس کا آسان علاج بتانے والا ہوں یا آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے دوستو پیشاب زیادہ آنا پیشاب زیادہ آنے کے بہت سے کارن ہوتے ہیں اس کے اندر ہوتا ہے مسانہ کی کمزوری کی وجہ سے بھی اکثر زیادہ پیشاب آنے کی شکایت ہوتی ہے اور زیادہ پانی پینے کی وجہ سے تو عام طور پر زیادہ پیشاب آتا ہی ہے تیسری بات اگر دائیبیٹیز کا مریض ہے تو اس کو پیشاب زیادہ آنے کی شکایت ہوتی ہے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ اپنی دائیبیٹیز چیک اپ ضرور کروالے اگر دائیبیٹیز زیادہ ہونے کی وجہ سے پیشاب زیادہ آتا ہے تو دائیبیٹیز کے ساتھ پیشاب زیادہ آنے کا علاج لے لے کئی بار پیشاب کی نالی کے اندر سجن انفیکشن کی وجہ سے بھی پیشاب زیادہ آتا ہے تو اس کے لئے آپ کو لینا ہے یونانی کمپنی کی بلوتی ماجون بلوتی ماجون ہمدرد کمپنی بناتی ہے اور کوئی کمپنی کا نہیں آتا اس کے ساتھ میں آپ کو لینا ہے چندر پرباوٹی ٹیبلیٹ یہ دو چیزیں پیشاب زیادہ آنے کی شکایت کو دور کرتی ہے اب یہ دونوں دوائی کو لینے کا طریقہ بلوتی کے اندر سے پانچ پانچ گرام اور چندر پرباوٹی ایک ایک ٹیبلیٹ سبح نہار مو اور رات کو سوتے وقت دو ٹائم لے لے انشاءاللہ ایک ہفتے کے خوراک کے اندر آپ کو بہت اچھا فائدہ ملے گا دوشری سکایت پیشاب رک رک کر آنا پیشاب رک رک کر آنے کے بہت سے کارن ہوتے ہیں پیشاب رک رک کر آنے کے ساتھ ساتھ پیشاب میں جھلن بھی ہونا اور گھردے کے اندر پتھری کی شکایت بھی ہے تو اس کی دوائی کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں تو اس کا نسخہ گھریلو علاج ہے اس کے لیے آپ کو شورا کلمی تین گرام جواکھار ایک گرام رون چینی تین گرام سونف تین گرام یہ چار چیزیں آپ کو لینی ہے اور اس کو صفوف بنا کر برابر وزن میں چینی ملا کر پانے کے ساتھ تین گرام صفوف صبح میں اور تین گرام شام کو کھانا ہے اس سے پیشاب کھل کر آنے لگتا ہے تیسری تکلیف پیشاب کا کترہ کترہ آنا اگر پیشاب کترہ کترہ آتا ہے زیادہ تر نمازی لوگوں کو اس کی زیادہ دکت ہوتی ہے جیسے کہ پیشاب کر لیا اس کے بعد بھی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پیشاب کی نالی میں پیشاب رکا ہوا ہے اور کترہ کترہ نکلتا ہے اس کی وجہ پیشاب کا کترہ کترہ نکلنے کی وجہ گردہ مسانے کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے ساتھ میں زیادہ ہستمے تھون زیادہ ہمبستری کرنے کی وجہ سے بھی یہ تکلیف ہوتی ہے یا پیشاب کی نالی میں کسی طرح کی سجن کی وجہ سے بھی پیشاب کا کترہ کترہ آنے کی تکلیف ہوتی ہے اب اس کے علاج کے بارے میں بتاؤں تو آپ کو یونانی کمپنی کی ماجون فلاسفہ لینی ہے اس کے ساتھ میں ماجون ماسیکل بول لینا ہے یہ دو ماجون یونانی بہت ساری کمپنیاں بناتی ہیں یہ دونوں ماجون پیشاب کے کترہ کترہ آنے کی شکایت کے اندر بہت مفید ثابت ہوئے ہیں اس کے ساتھ میں تیسری دوائی کرس سلاجت ہمدرد کمنی کی لینی ہے ماجون ماسیکل بول اور ماجون فلاسفہ میں سے پانچ پانچ گرام صبح بکھے پیٹ اور رات کو سوتے وقت اس کے ساتھ میں کرس سلاجت ایک ایک ٹیبلیٹ لے لیں یہ تین دوائی سے آپ کے پیشاب کا کترہ کترہ آنے کی شکایت کے اندر فائدہ مل جائے گا چوتھی تکلیف پیشاب میں کھون آنا اب پیشاب کے اندر کھون آنے کی وجہ یا تو پیشاب کے اندر کوئی انفیکشن ہو یا گردہ مسانوں کی وجہ سے پیشاب میں کھون آتا ہے تو اس کا علاج بھی یونانی کے اندر ہے اور پیشاب کے اندر انفیکشن کی وجہ سے سجش ہو جاتی ہے تو اس کے کارن پیشاب کے اندر کھون آنے کی تکلیف ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو دو طرح کی یونانی میڈیسین ایک شربت انجبار اور دوسری شربت بزوری معتدل یہ دو دوائی لینی ہیں یہ دونوں دوائیاں پیشاپ میں سے کھون آنے کی تکلیف پیشاپ کے اندر انفیکشن اور سوجس کو ختم کر کے کھون آنے کی تکلیف کو دور کرتی ہیں ان دو دوائی کو لینے کا طریقہ آدھا گلاس پانی کے اندر دو دو چمچ دونوں شربتوں میں سے ملا کر صبح اور شام لے لے دوستو امید کرتا ہوں جانکاری اچھی طرح ملے ہوگی جانکاری اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں